خلیفہ مہموز مدانی نے صحیح کہا تھا کہ ہم ہندوستان مسلمان بائک جوال سے نہیں بائک جوال سے ہمارے آبین نے کہا تھا کہ ہم بھور تھے کہ ہم بھارتیاں مسلمان کی پیدا ہوئے اور اسے مٹھی میں تفن ہوں گے تم نے ہمارے ساتھ بھید بھاؤ کیا ہم خاموش رہیں تم نے ہمیں بھاگلپور میرات اُن ناؤں ممباری گجرات کاسمیر اور مزفرنگا تک جلایا ہم خاموش رہیں تم نے ہمارے اسلام کے تاریخ کے ساتھ چیر کھانے کی ہم خاموش رہیں تم نے ہمارے نوجوانوں پر جھوٹا کلنگ لگایا ہم خاموش رہیں دوشت گرد ہمارے مدرسا کو بتایا ہم خاموش رہیں تین طلاق بالپاس کیا ہم خاموش رہیں بابری مسجد کا فیترہ اپنی حق میں چنایا تب ہی ہم خاموش رہیں آسمے میں دیس سے باہر بھگانے کے بات کرتے وہ It can never happen کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کا جائیں گے کیونکہ یہ ملک ہمارے باپ زیادہ کہے ہمارے اصلاف کہے دوستو اسی لئے میں کہتی ہوں کہ آزادی آج ہتنے کر ایک دیکھ دار کے گلاموں ہمیں آزادی تو جہالت سے ہمیں آزادی تو گھرپت سے ہمیں آزادی تو بھید بھاو سے ہمیں آزادی تو کرسد سے یہ تج محل یہ لال قیلہ یہ کتوب ملار یہ ہمارے اصلاف کا انشانی ہے تحریکی خلافت ہماری ریس ملوال ہمارے مسئلمن ہمارے انقلاب زندہ پت کا نعرہ بھی ہمارا ہم ہی گھر رنگ کے چوٹی پر پہاڑیوں کا سر نگھا ہمارے رگوامی نہ پورام گھوٹس کا خون نہیں بلکہ ٹھپو سلطان کا خندو رہا لیکن افسوس آزادی آزوی تلمگاری آزاد دوستو آزادی کے ستر سال بعد ہمارے حب بھلوطن پر لگایا سوالیا نسان آزادی کے ستر سال بعد ہم اپنے ہی وطن سے بے گھر اپنے ماتوامی ہی گھر آزادی کے سوال ہی لوگ کیا ہمیں ین پیار کا کارون لگا کر ہم ہندوستان سے بہا حد نکالا جا رہا ہے ہم کو کٹ کٹ کٹہ رہنا سمندروں کو سینا چکہ پول ہی پھر تریوں میں کار کھاموں میں گریجوں میں ہٹ لوگ میں ہمارا ہی مہدت کرنے والے نو جوان اس ملک کیلئے خون بسینا بہاتے ہی سرہدوں پر بھی مراد آباد کے برطن ہمارے ہمارے بنا رس کی ساریہ ہماری کانپور کی جو دیا ہماری مالے گو کے کپڑے ہمارے بھی بھی ہم ستر ست سے نگے اور بھوکے بتائی کہاں ہے آزادی ہم اپنا مجھے چھوڑ کر جانا بھی نہیں ہے دنیا کی خداوں کو منانا بھی نہیں ہے ہم اپنا مجھے چھوڑ کر جانا بھی نہیں ہے دنیا کے خداوں کو منانا بھی نہیں ہے چلا ہے مگر مجھ کو بجرگوں کی دگر پہ حالا کے شرابت کا جمانہ نہیں ہے دوستو میں ہی نہیں ہی سچر کمیٹی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان تعلیم سیادی دلیتوں سے بھی پچھڑے ہوئے ہیں ہندوستانی مسلمان سرکاری موکری کے تعداد سریپ اور سریپ چار پر چڑھے بھوز بلیس میں ہماری تعداد سریپ اور سریپ تیس پر چڑھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم صرف ایک جگہ اکثریت میں ہیں جیل کی کلکوٹ لیاں جی ہاں جیلوں میں ہماری تعداد سریپ پر چڑھے ایک کہاں کی آزادی ایک کیسی آزادی اسی لئے ہمارا سلاپ نے انقلاب زندہ بد کا نعرہ لگایا تھا قتلی کو عام ہے دہشت یہ یہاں قتلی کو عام ہے دہشت یہ یہاں کون کہتا ہے کی آزاد ہوں میں جب سے ایک چائے والوں کا اچھا دن آیا اس ملک کی افلیتوں کا جینہ حرام ہو گیا کبھی مسلم نظر پر ڈھاکا کبھی آزاد پر پاپا دی کبھی جامعہ کا علماء پر نیشانی کبھی جامعہ پر حملہ کبھی جائنیو پر حملہ کبھی شاہل باقیماؤں اور بہنوں پر حملہ کبھی گائی کے نام پر انسانوں پر حملہ کبھی مسلم اور مدارس پر حملہ ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے منظر ہو گئے گے سری پور سری پور سری پور پر بدل گئے دوستو لب جہاد سے گھر وافسے تک بابرے سے لے کر دادری تک تم نے ہماری آزادی سو بار چینی سرکار کے دریجے جاری کیا گیا اسکولہ سب کے اسکیمو پر سب کو مارا گیا ہم کب تک خاموس رہیں جگہ جگہ گائی کے نام پر مانا جا رہا ہے اور ہماری ماں اور بھینوں کا عزت لوٹی جاری ہے ہم کب تک خاموس رہیں کہ اسی کا نام آزادی افسوس دا افسوس کی بات ہے کہ آزادی کے ستر سال بعد ہمارے ملک آزاد نہ ہو سکا ہمارے ملک فرقیات پرسلی سے آزاد نہ ہو سکا ہمارے ملک ویلڈ بینک کے کردے سے آزاد نہ ہو سکا ہمارے ملک یروپ اور امریکہ کیا گناہ میں سے آزاد نہ ہو سکا اسی لئے میں کہتی ہوں کہ آزادی آزدی طلب گاری آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے ملک کی مسلمانوں کی حفاظت کا فرما ہندو اور مسلم کو ایک ست ملجن کر رہنے کی توفیق کا فرما وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ